اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا چینل جو کہ ڈپلومہ کی سٹوڈنٹس اور انجینئرز کے لیے تیار کیا گیا ہے اس چینل میں ایک ہزار سے زائد ویڈیوز موجود ہیں اس چینل میں ڈپلومہ کی تمام ٹیکنالوجیز کی فسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی میتھیمیٹکس کے لیکچرز موجود ہیں اس کے علاوہ کیمیکل ڈپلومہ کے مختلف سبجیکٹس کے لیکچرز بھی موجود ہیں آپ ویڈیوز کے لیے پلی لسٹس میں جائیں گے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس کی پلی لسٹس موجود ہیں سب سے پہلے یہاں پہ تھرڈ یئر کا سبجیکٹ ہے سٹائیکومیٹری اس کے سیونٹی ٹو لیکچرز موجود ہیں اس کے علاوہ کیمیکل انجنرنگ تھرڈ یئر کے لیکچرز موجود ہیں اور مزید لیکچرز کی تیاری جاری ہے اور اس کے علاوہ فسٹ یئر کا سبجیکٹ ہے بیسک کیمیکل انجنرنگ اور اس کے اپراکس تمام لیکچرز موجود ہیں اس کے بعد ڈی اے میتھیمیٹکس ہے سیکنڈ یئر کا اس کے ٹو ہنڈر لیکچرز ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ کیمیکل پروسس انڈسٹریز یعنی ڈی اے سیکنڈ یئر اور تھرڈ یئر کا یہ سبجیکٹ ہے اور اس کا کمپلیٹ کورس انڈ ویڈیوز میں موجود ہے اس کے بعد دی اے فسٹ یئر میتھیمیٹکس کے تین سو سترہ لیکچرز موجود ہیں اور اس کے بعد کیمیکل کی پلی لسٹ ہے جس کے اندر آپ کو کیمیکل اور اس کے علاوہ اورگینک کیمسٹری وغیرہ کے مختلف لیکچرز ملیں گے اور یہ بتاتا چلوں کہ مزید لیکچرز کی تیاری جاری ہے اور آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کریکنگ اور اس کریکنگ میں ہم پٹرولیم پروڈکٹس کی کریکنگ کرتے ہیں اگر ہم تھوڑا سے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ کروڈ آئل دنیا کے مختلف ریجن سے نکالا جاتا ہے اس لیے اس راہ پٹرولیم کی ڈینسٹی بھی مختلف ہوتی ہے اور ڈینسٹی کا پتہ اس میں موجود ہائٹرو کاربن چینز کی لیند سے لگایا جاتا ہے اگر راہ پٹرولیم میں لانگ چین ہائٹرو کاربنز ہوں گے تو وہ زیادہ ڈینس ہوگا اور شارٹ چین والا لیس ڈینس ہوگا تو اس کروڈ پٹرولیم کو انڈسٹری میں لے کے جاتے ہیں یعنی کہ ریفائنری میں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ اس کی ڈسٹیلیشن کی جاتی ہے اور ڈسٹیلیشن کے نتیجے میں ہمیں ہائی بوائلنگ فریکشنز بھی حاصل ہوتی ہیں اور لو بوائلنگ فریکشنز بھی حاصل ہوتی ہیں تو آج ہم کریکنگ پڑھ رہے ہیں کریکنگ کا کیا مطلب ہے کریکنگ کا مطلب ہے کہ ڈسٹیلیشن کے پروسس کے بعد ہمیں جو ہائر بوائلنگ پٹرولیم فریکشنز حاصل ہوتی ہیں ہم نے ان کو مزید ہیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ان کی پھر کریکنگ کرنی ہے جس کے نتیجے میں ہمیں مزید کچھ پروڈکٹس حاصل ہوں گی تو اس کی ڈیفینیشن کیا بنی کریکنگ مینز ہیٹنگ آف ہائر بوائلنگ پیٹرولیوم فریکشنز اور اس کی اگزیمپل اگر ہم لے تو جس طرح ہیوی فیول آئل ہیں ان کو ہم کریک کرتے ہیں کیسے کریک کرتے ہیں ہائر ٹمپریچر پہ یعنی اباو ڈیکمپوزیشن ٹمپریچر اس کو دیتے ہیں اور اس کے علاوہ پریشر بھی دیتے ہیں اور پریشر ٹو پروڈیوز لوئر بوائلنگ لائٹر فریکشنز یعنی ہائر بوائلنگ پیٹرولیوم فریکشنز کو ہم ان کنڈیشنز کو اپلائی کر کے لوئر بوائلنگ یعنی لائٹر فریکشنز میں کنورٹ کرتے ہیں اور یہ ایک اینڈو تھرمک ریاکشن ہے پرپنز آف کریکنگ اور کچھ اپلیکیشنز کو دیکھتے ہیں کہ کریکنگ کے نتیجے میں ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے سب سے پہلا ہے پروڈکشن آف گیسولین گیسولین کو ہم پیٹرل کہتے ہیں اور پیٹرل کی امپورٹنس سے آپ بہت خوبی واقف ہیں تو یہ حاصل ہوتا ہے گیس آئل سے یعنی گیس آئل جو ہے یہ ہائی بوائلنگ پیٹرولیوم فریکشن ہے تو اس کی کریکنگ کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں ہمیں گیسولین حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ سیکنڈ ہے تو پروڈیوس آلیفنز آلیفنز کو بھی پروڈیوس کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بھی اسی گیس آئل کی کریکنگ کی جاتی ہے یعنی گیس آئل ایک ہائی بوائلنگ پیٹرولیوم فریکشن ہے اور اس کی کریکنگ سے ہمیں آلیفنز بھی حاصل ہوتے ہیں جو کہ پیٹرو کیمیکل کو پروڈیوس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں یہ ان کا ایک راہ مٹیریل ہے تھائیڈ ہے پروڈکشن آف نیفتہ آف لوئر وسکوسٹی فرنس آئل یعنی فرنس آئل حاصل کیا جاتا ہے اور نیفتہ حاصل ہوتا ہے اور نیفتہ کیا ہے لوئر وسکوسٹی ہے سٹارٹ میں ہم نے بات کی کہ کروڈ آئل میں اگر لانگ چین والی ہائیٹرو کاربنز ہوں گی تو ان کی ڈیسٹی زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ لوئر وسکوسٹی والی ہم یہاں پہ نیفتہ حاصل کر رہے ہیں اور جو اس کو کنورٹ کرنے کامل ہے اس کو ہم وز بریکنگ بھی کہتے ہیں تو فورتھ ہے کہ کوک یہ بھی ایک پیٹرولیم کریکنگ کی پروڈکٹ ہے تو کوک حاصل کرنے کے لیے بھی کریکنگ کا پروسس کیا جاتا ہے ٹائپس آف کریکنگ دو قسم کی ٹائپس ہیں ایک کو تھرمل کریکنگ کہتے ہیں دوسرے کو کٹلائٹک کریکنگ کہتے ہیں تھوڑا سا ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو جو تھرمل کریکنگ ہے یہ کیوں کرتے ہیں کیا پروڈیوز کرنے کے لیے کرتے ہیں تو ان میں تین چیزیں ہیں ایک تو ہم اولیفنز پروڈیوز کرتے ہیں دوسرا کوکنگ کا پروسس کرتے ہیں یعنی کوک پروڈیوز کرتے ہیں تیسرا وز بریکنگ ہے جس میں نیفتہ حاصل کرتے ہیں تو ان تینوں کی پروڈکشن کو ہم اپلیکیشنز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں تھرمل کریکنگ ریاکشنز تو جو امپورٹنڈ کیمیکل ریاکشنز ہیں تھرمل کریکنگ میں وہ افکورس نان کیٹلائٹک ہوتے ہیں ان میں کیٹلسٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا اور یہ ریاکشنز ہائی پریشر پہ یعنی ایک سے ستر ایٹی ایم پہ اور ہائی ٹمپریچر پہ یعنی چار سو پچاس سے سات سو پچاس سنٹی گریٹ پہ ہوتے ہیں اور یہ کون کون سے ہوتے ہیں ایک تو ہم فیڈ کی ڈی کمپوزیشن کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈی ہائیڈروجینیشن کی جاتی ہے اس کے علاوہ آئیسومرائزیشن اور اینڈ پہ پولیمرائزیشن کا پروسس کیا جاتا ہے تھرمل کریکنگ میں سب سے پہلا سٹیپ ہے ڈی کمپوزیشن کا اور اس میں سب سے پہلے ہائر پیرافنز جس طرح نارمل ڈیکین ہے ان کو پہلے ڈی کمپوز کرتے ہیں اور کنورٹ کرتے ہیں لوئر پیرافنز میں اور آلیفنز میں اور یہاں پہ آپ رییکشن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پیرافنز میں اور آلیفنز میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور سٹیپ ٹو میں اسی آلیفنز کو پھر مزید انڈر جو ہے رییکشنز پروسس کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد آئیسومرائزیشن ہوتی ہے پھر ڈی ہائیڈروجینیشن ہوتی ہے پھر پولیمرائزیشن کا رییکشن ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ اس کی ایک جو ہے پروڈکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور دیورنگ کریکنگ اپارٹ فرم لیکوڈ پروڈکٹس آلسو یعنی لیکوڈ پروڈکٹ تو ہمیں حاصل ہوتی ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں گیسز اور سولیڈز بھی حاصل ہوتے ہیں سولیڈ میں کوک ہمیں ملتا ہے کیٹالائٹک کریکنگ میں تھرمل کریکنگ کی نسبت لیس کوک پیدا ہوتا ہے لیس گیس پیدا ہوتی ہے جبکہ لیکوڈز زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں کریکنگ کیٹالیسٹ اور کیٹالیسٹ کریکنگ کے لیے جو کیٹالیسٹ استعمال ہوتے ہیں وہ پاودر شیپ میں بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ پیلٹس یعنی گولیوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں تو ان کے اندر ہم سلیکہ، ایلومینہ، نیچرل کلے اور زیولائٹس جیسے کیٹالیسٹ کا استعمال کرتے ہیں پرپرز آف کیٹالیسٹ کیٹالیسٹ کا پرپرز ہے کہ کیٹالیٹک کریکنگ کے اندر کو کم سے کم پرڈیوس ہو اور جب یہ کیٹالیسٹ ڈی اکٹیو ہونے لگتا ہے تو اس کو ری جنریٹ کیا جاتا ہے اور کیٹالیسٹ کا استعمال دو طرح سے کیا جاتا ہے ایک فکسڈ بیڈ کی صورت میں اور اس میں پیلٹس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک سائیکلک پروسس ہے اور اس کو ہاؤڈری پروسس کا نام دیا جاتا ہے اس کے علاوہ موونگ بیڈ کے طور پر بھی اس کیٹالیسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو کانٹینیوز پروسس کہتے ہیں اور اس کو ہم ٹی ٹی سی پروسس کے اندر یوز کرتے ہیں اور ٹی ٹی سی کا مطلب ہے تھرمو فر کیٹالیٹک کریکنگ موونگ فلیوڈائزڈ بیڈ میں کیٹالیسٹ کو پاودر شیپ میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس پاودر کا جو سائز ہے وہ پانچ سے پانچ سو مایکرو تک ہوتا ہے اور اس کیٹالیسٹ کو ویپورائزڈ فیڈ اور فلیوڈائزنگ میڈیم کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور جس پروسس کے اندر ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کا نام ہے ایف سی سی پروسس جعنی فلیوڈائزڈ بیڈ کیٹالیٹک ریاکشن موسیقی